بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث پاک ہے یا نہیں اگر وہاں پر وہ موجود ہے تو ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے اور کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس میں ترقے رفع یدین سے متعلق بیان ہو اب رفع یدین کا لفظ آیا یہ بھی بتا دیں کس کو کہتے ہیں کہ کئی ناظرین کو اس کا بھی معلوم نہیں ہوگا دیکھیں رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا اور یدین کا مطلب دو ہاتھ تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین بولا جاتا ہے جو ابتداء میں تقبیر تحریمہ کے لئے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ تو سب کے نزدیک ہے بل اتفاق چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے نیشے بھاندے جائیں گے اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر رفع یدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع یدین کرے یعنی نماز کے اندر باقی ویتر میں جو تیسری رکعتیں اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے اسی طرح عیدین کی جو نکاتیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے ہم نے پچھلے پرگرام میں حدیث نمبر 735 ذکر کی تھی جس میں حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں تک رفع یدین کرتے یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے کندھے تک یہ اسی روایت میں کندھے تک ثابت ہے میں آگے وضاحت کر دیں گے کہ امام عظم و بحنیفہ کان کی لاؤ تک یہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتے ہیں وہ کیوں وہ بعد میں آتا ہے اور جب رکو کے لئے تکبیر پڑتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اور سجدے میں اس طرح نہیں کیا کرتے تھے تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ احناف کے نزدیک یہ حدیثیں جن میں رفع یدین کا ثبوت ہے منسوخ ہو چکی ہیں اور احناف ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن میں رفع یدین کے ترق کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ سنن ابو دعود میں حدیث نمبر سات سو اٹالیس ہے اور سنن ترمیزی میں حدیث نمبر دو سو ستاون ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا یعنی اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بکثرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں سفر میں بھی اور حضر میں بھی یعنی حالت اقامت میں بھی سفر میں بھی اور آپ کی عادت تھی کہ اکثر آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے عامال اور افعال اختیار کیا کرتے تھے لہذا گویا کہ آپ نے تر کے رفع یدین فرمایا ہے اور اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں میں کچھ آپ کو چلیں برکت کے لئے ارز کر دیتا ہوں جو بخاری میں نہیں ہے حوالے ارز کر دیتے ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرنے کے لئے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لاؤ تک بلند کرتے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بخاری کی روایت میں کندے تک کا ذکر ہے لیکن اس میں کان کی لاؤ تک سرکار بلند فرماتے یوں یہ ذکر ہے اور کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے پھر سماعت فرمائیں برہ بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرنے کے لئے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لاؤ تک بلند فرماتے اور پھر دوبارہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے سننے ابو دعود حدیث نمبر سات سو باون سات سو پچاس سات سو ننچاس کس طرح سننے ترمیزی حدیث نمبر دو سو چالیس سننے نسائی حدیث نمبر آٹھ سو بیاسی اور شرح معانل آثار امام تحاوی کی ایک ہزار تین سو تیرہ مصنف ابن عبی شہبہ دو ہزار چار سو چالیس نمبر حدیث پاک اور مصنف عبد الرزاق میں دو ہزار آٹھ سو چوتیس نمبر یہ حدیث پاک ہے کتنے حوالے ہیں دیکھیں کہ یہ حدیثیں رفعہ دین کے ترک پر یا رفعہ دین کے بغیر جو صحابہ نے یا سرکار نے نماز پڑی اس کے ثبوت پر ہیں تو اس لئے اب میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ احناف ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو جو ہنفی حضرات مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن وہ ان حدیثوں کے وجہ سے بغیر رفعہ دین کے نماز پڑھیں اور کوئی دل میں ایسا وہ خطرہ نہ لائیں یا اس طرح کے خیالات نہ لائیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ حدیثیں دکھا دے بخاری کے بھی دیکھیں سرکار نے تو رفعہ دین کیا ہے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ سہائے ستہ کی ہی دیگر روایات میں رفعہ دین کے ترک کی حدیثیں پاک بھی ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہونا اس پر بحث نہ کیا ہے معنی یہ ہے کہ دونوں جانب ٹھیک ہے کسی پر اعتراض نہ اس لئے آپ دیکھیں کہ محدثین کرام جو ہیں وہ جب حدیث مبارک میں ایک حدیث اور ایک باب بانتے ہیں کہ رفعہ دین کرنے کا اور حدیث لکھتے ہیں اس کے فاغن باب ایک باب بھی بانتے ہیں رفعہ دین نہ کرنے کا کہ بھی کرنے کی بھی حدیث موجود ہے نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے تو بعض علماء نے جو حدیث ہے کرنے والے اس کو درکی دے دی اور امام ونیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ دیکھو کہ محدثین میں اور اصحاب سنن میں جو باب بانتے ہیں رفع یدین کرنے والا باپ پہلے ہے اور نہ کرنے والا اس کے بعد ہے یہ کسی حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ رفع یدین جو ہے نہ کرنے والا باپ پہلے ہو اور کرنے والا باپ میں کسی جگہ نہیں ہے تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ جو باپ بعد میں ہے گوئے ہو پہلے کا نصخ ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے کیونکہ تمام وہ حدیثی نے اس کو بعد میں ذکر کیا یا تو آپ کسی حدیث میں ہوئے دکھا دیں یا انہیں پیلے ذکر کی تو یہ اپنی اپنی فہم ہے اور ویسے بھی یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو فرائض میں ہوں واجبات میں ہوں اور جس کے کرنے سے نواز نہ ہوتی ہو نہ کرنے سے نہ ہوتی ہو یہ زد ہے الحمدللہ سموہ الحمدللہ اللہ ہمیں زد سے تعصف سے بچائے جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نہیں کرتے ہیں احناف کے نزدیک ان کے دلائل زیادہ قوی ہے نہ کرنے تو ایسی باتوں پر جھگڑے نہ کیا کریں اب آمین کا مسئلہ ہے ابھی دور سے بھی ثابت ہے آہستہ بھی ثابت ہے اچھا انہائمہ نے دور والی حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ ابھی مسجد گون جاتی تھی تو یہ اسی پر آج تک چلے آ رہے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں بھی آمین دعا ہے یا نہیں آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہم مستجب کیا اللہ بھائی دعا قبول فرما اور اگر یہ دعا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ دعا استعمال ادروا ربکم تضغروا انواقفیتا تو یہ آئمہ کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے لیکن کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کریں کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آدمی اولیاء اللہ پر اور آئمہ محدثین پر آئمہ مجتہدین پر آئمہ فقہا کے خلاف دبان درازی کرتا ہے اس کا خاتمہ چھڑی اللہ تبارک و تعالی سب کو محفو لکھیں سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رخول یدین کرنے کی روایات ہیں جی صحیح بخاری شریف میں رخول یدین کرنے کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور کئی روایتیں ہیں ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے افتتا کرتے تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے رفع یدیہما اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر پیارے حبیب علیہ السلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے ہاتھوں کو بلند کرتے اور ہاتھ کتنے بلند کرتے کندھوں کے برابر کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا یا انگوٹھے کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے پھر اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں زراہ پہ بائیں باہن پہ رکھ لیتے اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے اور صراحہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے ثم على صدر ہی پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام رکو کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر کرتے اور رکو میں تشریف لے جاتے ان دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا نام ہی رفولیدین ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کندھوں کے برابر اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے سر اٹھاتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی سیدھے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کرتے جب دو رکت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر یہ چار موقع صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رفو لیدین کرنے کے ہیں اور اسی روایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان رفو لیدین نہیں کیا کرتے تھے نماز کے آغاز پہ رفو لیدین ہوگی رکو میں جاتے بھی کی جائے گی رکو سے سر اٹھاتے بھی کی جائے گی تین جگہ ہوگئی اور چوتھی جگہ جب انسان دو رکتے پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑا ہوگا یعنی دین رکتوالی نماز بغیرد کی یا عیشہ عصر اور زہر کی چار رکتوالی نماز اس کے اندر اسی طریقے پہ عمل کیا رفو لیدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابین نے کیا کس نے ترک ہوا ہے سب سے پہلے اس کو تابین نے میرا اس پر بسنا سیونٹی بھی ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفو لیدین شروع کیا وہ جن تابین نے رہ رہا ہے اس کو ترک ہوا ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ کذاب ہیں کون لوگوں نہیں کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کیا ہے ان کے نزدیک رفو لیدین سنت ہے اگر کچھ چھوڑ بھی تو تو خیر ہے نہیں جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اپنے آپ کو زیادہ نیک تو میں یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں اور امام بخاری کی کتاب جوز رفو لیدین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکرییں مارتے تھے جو نماز میں سستی کے لیے سے رفو لیدین چھوڑتے تھے تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابعین چھوڑ گئے تھے عبداللہ بن عمر کنکرییں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی کرے گا ہم اسے کنکرییں مار کے سعابی کی سنت پر عمل کریں گے ہم تو سعابہ کے ساتھ ہیں نا تابعین ورسز سعابی آئے گا تو ہم سعابی کو لیں گے اور سعابہ کرام ورسز نبیل اسلام کی مرفوع دیس آئے گی اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبیل اسلام کو مطلب ہم پرارٹی دیں گے اگر ٹکراتی آجائے گی تو مسئلہ ہی رفع ایدین کا نہیں ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفع ایدین سنت ہے واجب اے سوال کرو ہم کب کہتے ہیں کہ واجب ہے ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے بلکہ مجھے یاد آگیا آپ کی بار سے وہ قرآشی صاحب نے سوال ایک بندر نے سوال پوچھا نا کہ میں نے اتنے عرصے سے رفع ایدین بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل ایدیس سے پوچھنا ہے مسئلہ وہ اہل ایدیس نے جب جواب دیا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں اس نے کہا جی رفع ایدین کے بغیر نمازیں پڑھیں ہیں حنیف قریشی صاحب فوراں بول پڑے انہیں کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفع ایدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کاری صاحب نے کہا خلیل صاحب نے انہوں نے کہا جی میرے سے سوال ہوئے انہوں نے کہا نی مسئلہ تو میں نے نکالا جی مسئلہ میں نکالتا ہوں مفتی انیف قریشی صاحب فقہ نفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باننا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور بارے شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو تو آپ رفع ایدین کر کے ارسال الیدین کریں ہاتھ بانے نہیں ارسال الیدین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جتنی دیر کم از کم ایک تسبیح کہا جا سکے اس کے بعد رکوع میں جائے وہ کہتے ہیں ہاتھ بانیں گے نہیں یہ بارے شریعت میں لکھا ہے تو فقہ نفی میں ہاتھ باننا سنت ہے ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفع ایدین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باننا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا جب سنت کو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پھر ترمزی کی حدیث نہیں سنائیں گے کہ چھے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہلِ بیعت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے ہم یہ آپ کو ترمزی کی حدیث نہیں سنائیں گے وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پر نہ یہ کہتے ہیں سنت ہے کہتے ہیں قیام واجب ہے یہ ڈاٹر تلقادی صاحب کا ایون کلیپ چڑھا ہوا ہے میں نے خود سنے اگلے دن کہ جی ہاتھ باننا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے بیسک رکن تو قیام رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا اس کے بعد دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے اسلام پھیرنا ٹھیک ہے بیسک ارکان یہ ہی ہے ہم کہتے ہیں صرف رفل ہیدین سے کیوں چیڑا ان کو یہ جسنا رفل ہیدین چھوڑتے ہیں اور کبھی ایک بار وطروں کا رفل ہیدین بھی چھوڑ دیں کبھی ایک بار عید کا رفل ہیدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑ دیں کی عادت ڈالیں نہیں ہے دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواق بھی لگائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں میں عمل کرتے ہیں اور جب رفل ہیدین کی باریاتی کہتے ہیں سنت یہ خیر ہے بھر تو بھئی اس کی فکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ آت باننا بھی سنت ہے اسے بھی چھوڑو نہیں نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا انہوں نے کس نے کی تھی عباس رضوی صاحب کے میں نے سنت ہے کس کی یہ سنت تھا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی ہمارا مقدمہ نہیں سمتے ہیں حدیث ازاد وہ کہتے ہیں ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رفاہ ایدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا موقع یہ ہے کہ یہ ہے صحیح بلکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی یہ منسوخ ہوگی نا نہیں یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے ان کا مقدمہ دو ایڑے یہ مفتہ بھی والا چکر ہے کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی آپ شافعی مالکی اور حملی ہو کر کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ منسوخ شدہ سنت پر عمل کرنے کے لیے انفیشہ مالکی اور حملی ہو جائے تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجر نہیں تھے نا آپریشن کریں گے مریض مرجے کا کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں سرکار نا 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 جب آپ یہ چیز یہاں ہو چکی ہے کہ چیز مطروق ہے نبی علیہ السلام کی سنت تو آپ لوگوں کو مطروق شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں نہ دیں مشورے پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ وہ مطروق شدہ سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ ان کے جواب ہی ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو کہہ نماز بھی ہوتی یہ دونوں جواب دیتے ہیں میں نے بتایا نا فقہ انفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں جانگے مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں سوال ہی کون ہے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے میں تو اسی جنہیں علو فٹ کرو گے میں تو انہوں اتر ہی علو اور فٹ کر آگا ہم سی ایسے علو فٹ کرانگے کہ اسے چپس نہیں کھا دے اونکے کسی نے اوہ دا جواب ہی دیاں گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور متروک ہے بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک دیت ثابت کریں آج تک انہوں نے جتنی دیت سے نکالی ہیں عبداللہ ابن مسعود کی اس میں صرف یہ آتا ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے جیسے پگڑی والی عدیس سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفل ایدین منسوخ ہے اس کے ساتھ کوئی عدیس موجود نہیں ہے یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حاق ہیں ساتھ کوئی عدیس موجود نہیں ہے